ہیلو دوستو ویلکم بیک این ایڈر ویڈیو این ایڈر ویلوگ السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک تھا کو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے لو جی دوستو نئے ٹریکٹر پہنچ چکے ہیں جی میسی تین سو پچاسی ہم آگے ٹھیکہ بڑھانے کا سوچ رہے ہیں تو ہم نے کہا پہلے نا اپنے اوزار وغیرہ پورے کیے جائیں اس کے بعد جو نا ٹھیکہ وغیرہ بڑھایا جائے سو ڈیٹھ سو اکڑ کے لیے ایک ٹریکٹر کافی نہیں ہے تو دوستو وہاں پر تین چاہ ٹریکٹر چاہیے تو پھر آپ کا کام جل جلدی ختم ہوتا ہے ایک پناہ بیس دن پہلے تھا ایک تین چاہ دن پہلے ہے دوستو ان کو اب ہم نے نکالا ہے باہر اور لے کر جا رہے ہیں سیدھا پمپر مہا سے جا کریں کہ ٹینک شینک جو نا فل وغیرہ کرواتے ہیں کٹرول بروانے کے بعد پھر ہم ان کا جو نا سسٹم وغیرہ وہ بنوائیں گے ٹرالی والا جو ہے اس کو کوئی صاحب کتاب لگوائیں گے کیونکہ کامپنی جو نا وہ بنا کر نہیں دیتی خود بنوانا پڑتا ہے کافی مینگ اپ بنتا ہے وہ بھی لو جی دوستو پہنچے ہیں پامپر یہاں پر ہم نے اپنے جو نا ٹریکٹر لگا دی ہم نے کہا ہمارے ٹینک جو نا فل کر دی ہے یہ ٹینک میں ان کے چھوٹے نہیں ہیں کافی بڑے ہوتے ہیں میں جنگ سے لے کر تھا گرموڑ میں داس ہزار کا ڈلوائے سو ہی بس تھوڑی سہیلی تھی لو جی دوستو ڈیزل وغیرہ ڈلوائے کر ہم پہنچ آئے ہیں جی دیرے پر والا سہبی چیک کر رہے ہیں اس کے بعد اس کی سیٹنگ ویٹنگ کرتے ہیں تھوڑی اس کی سپائی وغیرہ کرتے ہیں بڑے گندے ہوئے پڑیں اوپر مٹی وغیرہ کافی پڑی ہے مطلب باڈی کے اوپر ٹاکی شاکی مارتے ہیں پھر کھیت ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ ہی بڑا سبزی والا پھر اس کے اندر چلاتے ہیں جی ہالو وغیرہ وہ ابھی تھوڑا سا گیلہ ہے ایک دو دن لگ جانے ہیں لیکن وہ کھیت چھوٹا ہے دوستو وہاں پر اس کی کٹائی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے وہاں پر چھوٹا ٹیکٹری کام آتا ہے غازی فیلال تو ہم نے ان کو ڈیرے پر کھڑا کر دی ہیں یہاں پر چھاؤں کے نیچے کھڑا کرتے ہیں ان کو پر ٹاکی شاکی مارتے ہیں ان کو چمکاتے ہیں ابھی تو ویڈیو کے اندر ویسے بھی چمک رہا ہے دوستو اچھا دوستو تیس جون تک تھی اس کی قیمت چونتیس لاکھ پینسٹھ ہزار اس کی ڈیکوریشن کر کر کے اوپر خرچہ کر کر کے آپ کو سینٹیس اٹھتیس لاکھ پڑ جاتا تھا جون کے بعد جولائی کے اندر اس کی قیمت ہوگی ہے سینٹیس لاکھ اس کی ڈیکوریشن اوپر خرچہ شرچہ کر کے ٹرالی وغیر کی حکشک بنا کے آپ کو چالیس بیتالیس کا پڑ جائے گا اس وقت ہم نے دوستو جون کے بعد بکنگ کروائی ہے جولائی کے اندر اس لئے ہمیں نئے ریٹ پر ملے ہیں اب یہ ہمیں چالیس بیتالیس کے پڑ جانے ہیں اس کی اوپر ڈیکوریشن والا خرچہ کر کے اور ٹرالی کی حکو وغیرہ پڑ جانے ہیں لو جو دوستو ٹائم ہے تقریباً ساڑھے نو کا اٹرائٹوں کی سیٹنگ ویٹنگ کر کے نہ ان کو اوپر ٹاکی خاکی مار کے نہ ان کو اندر کھڑا کرتی ہے گھدام کے اب میں جانے لگا ہوں سٹور پر سٹور پر ویسے لڑکایا ہو اس نے صفائی وغیرہ شروع کر دی تھی صفائی وغیرہ ہو گئی ہونی ہیں لو جو دوستو میں نے اپنی لاری شاری سیدھی کر لی ہے لاری شاری کو ککشک مارتے ہیں اور نکلتے ہیں سٹور کی طرف دوستو پہلے تین چار دن تو کافی سکون رہا ہے دوستو لیکن آج گرمی ہے پسینہ وغیرہ آ رہا ہے لیکن درختوں کی نیچے سکون وغیرہ آ جاتا ہے یہاں پر ہوا وغیرہ لگتی رہتی ہے یہاں پر ٹھنڈ شنڈ رہتی ہے یہاں پر زیادہ گرمی نہیں لگتی توکہ دوستو جا رہا ہوں سٹور پر لو جو دوستو ٹائم ہے ساڑھے بارہ کا تو پیچھے مارکٹ میں آیا ہوں یہ جو فرنیچر اور لڑکے نے میری طرف دیکھ کے بڑا ہنستے ہیں میں نے پوچھے آپ کیوں ہنستے ہو کہتے ہیں یار آپ کے جب ویلوگ ہم دیکھتے ہیں ہمیں بڑا ہاسا آتا ہے میں نے کہا ہاسا کیوں تکتا آپ بات اس طرح کی کرتے ہیں اس لئے ہمیں ہاسا آ جاتا ہے ہمارا ہاسا نکل پڑتا ہے پھر کہنے لگے آپ جو وہ فنی ویڈیوز بناتے ہیں وہ بھی بڑی کمال کیوتی ہیں اس پر تو ہمارا ہاسا رکھتا بھی نہیں ہے میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ مجھے اس طرح ہنس کے دکھاؤ جیسے میں ویڈیو کے اندر ہنستا ہوں اب یہ مجھے اس طرح ہنس کے دکھا رہے جیسے میں ویڈیو کے اندر ہنستا ہوں دوستو محرم اور چیلم کا جو مہینہ نہ وہ ختم ہو رہا ہے اب ان کا کام بھی چل پڑا ہے آگے ربی روبل کا مہینہ شروع ہو رہا ہے شادیوں کا سینہ شروع ہو رہا ہے لو جو دوستو ٹائم ہے دو بج کے تیس منٹ کا مجھے کام تھا دیرے پہ میں اس لیے آیا ہوں میں نے کہا اپنے درختوں والا سین جو ریکارڈ کرتا جاؤں درختوں کے پاس ویڈیو بھی بڑی کمال کیا تھی ہے اور بندے کو بھی سکون مل جاتا ہے لو جو دوستو ٹائم ہے سیڈے پانچ کا تو باہر نکلے ہیں مارکٹ میں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک دھوپی کی دکان اس نے مرگا شروع رکھا ہوا دوستو پہلے اس نے مرگا کہیں دیا ہوا تھا جس دن یہاں پر لے کر آئے نا دوستو دو چار دن تو پہلے یہ مرگا نیچے گردتا رہا ہے سر نیچے پھینکے کھڑا رہا ہے اب اس نے اس کو اچھی خوراک وغیرہ دی ہے اب اس نے سر وغیرہ اٹھا لیا اب بلکل ایکٹیو ہو گیا ہے سارا دن یہی پر باندھا رہتا ہے ہوا وغیرہ لگتی رہتی اس لیے یہ بلکل سوٹ ہو گیا ہے لوگ دوستو دوسری طرح دیکھا کر لوگ اپنی بینسوں کو لے کر تھل کی طرف جا رہے ہیں جو لوگ گڑمہ راجہ دریا کے ساتھ بیٹھے ہیں دوستو وہ اپنا اس لیے مالشاہ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر پانیشاہ نہیں آ گیا ہے یہ تھل میں جا کر ٹیبوں کے اوپر سٹیک رہے ہیں وہاں پر کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی کافی جاتا ہوتی ہیں بینسوں کے لیے گھاس وغیرہ عام و تدرف وغیرہ عام ہیں لوگ دوستو ٹائم ہے ساڑھے آٹھ کا تو میں پہنچ چکا ہوں گھر آپ کو ٹائم بھی کافی چینج ہوگے دوستو سبا آٹھ بجے عشاء کی ازان ہو جاتی ہے اوکے دوستو اگر آپ کا ہماری ٹوٹی بنیئے ویڈیو اچھی لگیئے لائک و میٹ شیئر کر دینا چینل اور پیج کو بھی ویزٹ کیا کریں دوستو بڑی اچھے چی ویڈیو ہوتی ہے کمار کی ویڈیو ہوتی ہے فنی ویڈیو ہوتی ہے اوکے دوستو اپنا خیال رکھنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ